مالوہ کے کچھ حصوں میں تیج بارش کا دور جاری ہے ایسے میں دیواز میں ایک وین پانی کے بہاؤ کے ساتھ نالے میں بہ گئی لوگوں نے اپنی جان جوکنگ میں ڈال کر وین میں سوار لوگوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن وین میں سوار دو لوگوں کی موت ہو گئی دو لاپتہ ہیں اور ایک کشور نے جیسے تیسے پانی میں تیر کر اپنی جان بچائی پانی میں کھلونے کی طرح بہتی یہ وین انسانی لاپروائی کا نتیجہ ہے اس وین میں سوار لوگ بچنے کے لیے ہاتھ ہلا کے مدد کی گوہار لگا رہے ہیں لوگ بھی پانی کے بہاؤ کی چنتہ کیے بینا کوت پوتے ہیں لیکن اس وین کو بہنے سے کوئی نہیں روک پاتا پانی کا بہاوی ایسا تھا ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سافدھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی یہ اسی کا پرنام ہے دیواز میں ہاتھ پیپلیا سے ایک کملہ پور جا رہی یہ وین دیریا کے نالے میں بہ گئی ہاتھ سے میں پانچ لوگ تیج بہاؤ میں بہ گئے حالکہ آشو توش نام کے ایک کشور نے وین سے کود کر جان بچائی دو لوگوں کے شف گھٹنا اس سلسے ایک کلومیٹر دور ملے ہیں اور دو لوگ ابھی لاپتہ ہیں کملہ پور کی ریخابائی کو علاج کے لیے پریوار کے لوگ ہاتھ پیپلیا لے کر آئے تھے لوٹتے سمیں کملہ پور کیلود مارک پر دیریا نالہ اوفان پر تھا اور پولیا پر بھی پانی بہ رہا تھا اس کے باوجود ڈرائیور پپو نے وین کو پانی میں اتار دیا کچھ دور جانے پر بہاو سے وین نے سنتولن کھو دیا اور وہ بہنا شروع ہو گئی سولہ ورشی آشو توش باغری نے جیسے اسے اسے کود کر اپنی جان بچائی کچھ گرامین بھی وین میں سوار لوگوں کو بچانے کے لیے پانی میں کود پہے لیکن تیج بہاو ہونے سے وین آگے بہتی چلی گئی جب ہاتھ سا ہوا آپ گاڑی میں تھے کیا کیا ہوا آپ گاڑی چلا رہے تھا جانے ہاتھ ڈولیا تھا ڈرائیور کون تھا ڈرائیور پپو اور گاڑی میں کتنے لوگ تھے چار جانہ تھا پپو داخل ایک تو میں ممی بے گا بھائی ایک کشتوری بھائی ایک بابو ایک بابو پپو چار جانہ سنگیت 300 لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا پھلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادیوگوں تھا راج دیتی سے اوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز